تینوں گواہوں کی بڑی ایکسٹینسیو کروس اگزیمنیشن ہوئی ہے سکندر زلکرنین سلیم صاحب جو میرے رائٹ پر کھڑے ہیں انہوں نے ایکسٹر آرڈری کروس اگزیمنیشن کیا on all three witnesses اب دیکھنا یہ ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ سائیفر کا ٹرائل انتہائی تیزی سے انتہائی اجلت میں اور جلد بازی میں بڑے پریشرز ہیں بہت زیادہ پریشرز ہیں پروسیکیوٹرز کے اوپر گواہوں کے اوپر اور آج ہم نے منسٹری آف فورن افیرز کے گواہوں کو بھی آزاد نہیں دیکھا ان کے اوپر بہت پریشر ہے اور وہ بہت زیادہ پریشر کے اندر وہ آج عدالت میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے اگر کوئی غلطی ہوتی فورن منسٹر کے بحاف پر یا پرائم منسٹر کے بحاف پر تو منسٹری آف فورن افیرز خود اس اف آئی آر کی مدعی ہوتی جو کہ وہ آج دن تک مدعی نہیں بنی اب آج کے بعد دوبارہ جج صاحب نے ایک انڈیکیشن دے دی ہے کہ جیسے توشہ خانہ کیس بڑی جلدی سے چلا ویسے اسی ہفتے دوبارہ جمعے والے دن تین گواہوں کو دوبارہ جو ہے وہ پابند کر دیا گیا ہے تو سرکار ارادہ یہ رکھ دی ہے کہ چھے گواہوں کو وہ اسی ہفتے کسی نہ کسی طریقے سے وہ نبٹا دیں اور کوئی کام نہ ہو اور پاکستان میں کوئی ٹرائل نہ ہو اور ہم کوئی کام نہ کریں صرف سائفر کے کیس میں ہم عدالت کی معاونت کریں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کیس کا چارج بھی ڈیفیکٹیو فریم ہوا ہوا ہے اور اس کیس کی زمانت بھی جو مسترد ہوئی وہ اس سپیشل کوٹ نے بھی مسترد کی اور اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی مسترد کی یہ اب دونوں معاملے سپریم کوٹ آف پاکستان کے پاس فائلڈ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہفتے میں صرف ٹرائل میں جلد بازی نہیں کی جاری بلکہ جو فائلڈ ٹرائل کا پروسیجر ہے لیوٹی کا جو کوئیسٹن ہے فنڈامینٹل رائٹس کا جو کوئیسٹن ہے وہ بھی ہاں ڈیسائیڈ ہو اور زمانت کی اپلیکیشن اور جو چارج کا ڈیفیکٹیو فریم ہونا ہے وہ جلد اس جلد جو ہے وہ فریم وہ سپریم کوٹ اس پہ ڈیسائیڈ کرے آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے الزامات کو بڑے ٹیکنیکل نیچر کے الزامات تھے اس کو شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت اچھے سے آج اپنے وقلہ کو بھی گائیڈ کیا اور ہمیں ان سے بہت ہیلپ ملی امران خان صاحب نے بھی آج ہم سے دو دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں آج جو اتنی تاخیر ہوئی ہے باہر آنے میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو ملاقات ہم کرتے ہیں اس میں نہ کوئی ہمارے پاس کاغذ ہوتا ہے نہ ہمارے پاس کلم ہوتا ہے نہ فائل ہوتی ہے نہ بیان ہوتا ہے اور ہمیں کمرے میں ویسے ہی بھیج دیا جاتا ہے اس طرح ہم انسٹرکشنز نہیں لے سکتے ہم اس طرح یہ ٹرائل نہیں کر سکتے یہ ہم نے بار بار جج صاحب کو آج بتایا ہے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل نیچر کا کیس ہے اس میں ہمارے کلائنٹس سے انسٹرکشنز ہمیں ملنا بہت ضروری ہے جو کہ نہیں مل رہی سو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میرا خالق ہے حکومت اور جو پولٹیکل آپوننٹس ہیں they are running out of options تمام کیسز جو ہیں وہ already zero ہو چکے میں sedition ہو mutiny ہو foreign funding ہو judge ziba کیس ہو تو finally اب رہ دے کے اب یہ ایک سائفر کا ٹرائل پیچھے رہ جاتا ہے اور اس میں بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ سرکار آج لڑکھڑا رہی تھی اپنے تینوں گواہوں کو پیش کرنے کے بعد ان پر cross examination آج ایسا ہوا ہے کہ میرا خالق ہے کہ سارا ان کا کیس آج ہی ختم ہو گیا ہے سر یہ بتاہی ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے election کے حوالے سے date announce ہوئی ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور آپ نے جو اپنے کہا ہے کہ آپ کو آپ سے بیر پیشری سوال پر کہ آپ کو ملاقات کرائی جاتی ہے تو آپ کو بیشری سوالتی دی جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو election کے حوالے سے میں عمر نیازی صاحب سے request کروں گا کہ وہ آپ کو اس پر جو ہے آپ کے سوال کا جواب دیں جہاں تک سوال ہے دیکھیں official secrets act کے اندر proceedings ہو رہی ہیں مگر کہیں بھی یہ secret trial نہیں ہے آج گواہوں سے جو بھی سوال پوچھا جاتا تھا میں آپ کو صرف ان کا ایک جواب بتا دیتا ہوں وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے یہ secret ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے یہ secret ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے تو جو ہم نے آج دن تک نہ کوئی ایسا قانون پڑا نہ کوئی ایسا case پڑا نہ کوئی ایسی سزا پڑی جس میں سرکار کے گواہ کہیں کہ یہ تو secret ہے یہ ہم نہیں بتائیں گے سو پورے کا پورا case کی آج کی جسٹ یہی ہے کہ case is a secret الزام کیا ہیں documents کیا ہیں وہ ہم بتانے سے وہ قاسر ہیں اور اس میں اس تمام ایشو کو ہم نے سپریم کوٹ آف پاکستان کے آگے اٹھا رکھا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ solve عمر نیازی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی خان صاحب نے واضح طور پر کہا پہلے بھی آپ کو ریٹریٹ کیا تھا کہ نواز شریف کبھی بھی اپنے امپائرز کے بغیر نہیں گیم کھیلتا خان صاحب نے آج دوبارہ سے کہا کہ وہ دوبارہ اپنے امپائرز کی طرف دیکھ رہا ہے اور انہی کے بل بوتے پہ دوبارہ آنا چاہتا ہے جہاں تک پارٹی کے اپنی سیلیکشن کا تعلق ہے تو انہوں نے کچھ انسٹرکشن سندھ بلوچستان اور کیپی کے کے حوالے سے دی ہیں وہ سپیسیفکلی پارٹی کو پہلے بتائی جائیں گے اور تھرو کور کمیٹی آپ تک انشاءاللہ تعالی وہ باہر آ جائیں گے سیکنڈلی ہماری موجودگی میں خان صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس بھی ملا جو بیسیکلی نیب کی پٹیشن علاوی تھی نیب امینڈمنٹ سیٹ اسائیڈ کر دی گئی تھی آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے اس کے انٹرا کوٹ اپیل فائل کیا ہے وہ چار بکس کا سیٹ خان صاحب کو ریسیب ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ کا نوٹس تھا خان صاحب نے اس پہ انڈوسمنٹ کر دی اور اپنی ویلنگنس شو کی ہے کہ وہ اپنی اپیل کا دفاع ایز رسپانڈن نمبر فور خود کریں گے تو اب سپریم کورٹ بے ہے کہ وہ کس طرح کی فسیلٹیز ان کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ اس کیس کا خود دفاع کریں گے اور ان کے سامنے یہ ان کا واضح موقع ہے کہ اس فیڈل گورنمنٹ کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے تو فائل دیٹ اپیل کیونکہ یہ ایز ان انٹرم گورنمنٹ آئی ہیں ان کا کام ہے دے ٹو ڈے ورکنگ کو دیکھنا وہ تو انہوں نے کی نہیں یہ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اکاؤنٹیبیلٹی ان چیزوں کو چیڑے کیا یہ ملک کا پیسہ کیا قوم کی امانت نہیں ہے کیا یہ سب کو لوٹنے کا اس کا اختیار ہے تو انشاءاللہ اس کو کیس کو بھی وہ خونی دلائے یہ سبات سے پہلے یہاں پر ایک بم برامد ہوا بارودی مواد برامد ہوا اچھا دہستگردی کی بلکل بات ہوئی ہے کلیر کارٹ میاں والی بیس کے حوالے سے وہ سارا کابو بیسکلی آپ کی پور اغوان پولیسی سے لنکت ہے خان صاحب نے کلیر لی کا جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تھی یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ریسیپٹیو تھے اور انہوں نے بہت سارے سگنل شو کیے کہ ہم ٹی ٹی پی کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں آپ انٹرس دیکھیں کہ ہمارا فوراں منسٹر کتنی دفعہ گیا اغوانستان اور بلاول کا دیکھ لیں ایک بھی وزٹ کابول کا نہیں ہے تو یہ لیک آف انٹرس شو کرتا ہے تو آپ نے یہ چیز کو کبھی کنسیڈری نہیں کیا اور اب جو آپ کر رہے ہیں اغوانیز جو ڈسپلیس کر رہے ہیں جو بچے ادھر پیدا ہوئے ہوئے جس حال میں آپ لوگوں کو انٹرس کر کے اس ملک سے باہر نکال رہے ہیں تو وہ ایک اور آپ بریڈنگ گراؤنڈ کو جنم دے رہے ہیں جو دہشت گردی بڑھے گی تو اس لیے براڈ بیس کنسنسس چاہیے اس چیز کو نئی کیٹر فور کریں گے تو یہ کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا یہ اس پہ خان صاحب نے بھی ذکر کیا اور اس پہ انپوٹ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے جیساں پیپلز پارٹی ایجٹیٹ کر رہی ہے جماعت اسلامی دیکھیں نون لیگ کے علاوہ کوئی جماعت اس پہ بات نہیں کر رہی کیوں نہیں بات کر رہی کیونکہ انہیں اپنی مسئلہ کے ایمپائر ملنے لگے ہیں اور وہ ان کے ذریعے دوبارہ آنا چاہتے جبکہ دیگر پارٹیز دیکھ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا حال ہو رہے ہیں کیا حلقہ بندیوں میں حال ہوا باقی معاملات میں کیا ہوگا طریقہ انصاف کے برکز نہ صرف اٹھائے جا رہے ہیں نہ انہیں صرف کنونشن کیے جا رہے ہیں بلکہ انہیں غائب کر دیا جا رہے ہیں اور ان فورس ڈس اپیرنسز بڑا سیریس مسئلہ ہے اور اس کو سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آٹھ پروری کا الیکشن ایک معنی خیز الیکشن ہو تو اس کے لیے تمام جماعتوں کا ایک ٹیبل پہ ہونا سکتا ہے سپریم کورٹ کے ایک معنی خیز الیکشن کے بارے ہیں کہ سیولین کا ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا اب پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کے واقعات ہیں اس کو جوڑا جا رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو موقع کے اوپر دہشتگرد پکڑے جاتے ہیں ان کے حوالے سے اتنے شواہد نہیں ہوتے کہ سیولین عدالتیں ان کو سزا دے سکیں سیولین کا ٹرائل کبھی بھی ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے دہشتگردوں کا ٹرائل کے لیے دہشتگردی کے اطالتے ہیں دیکھیں آپ نے کبھی ویلنگنس شو ہی نہیں کی تو پروسیکیوٹ دیکھیں آج آپ خان صاحب کو ایک بوگس کیس میں سزا کرنا چاہ رہے ہیں تو پروسیکیوشن کس طرح سے چال رہی ہے کیا یہ دہشتگردی کے کیسز میں نہیں چل سکتی بڑے بڑے دہشتگردوں کو آپ پکڑیں آپ پروسیکیوٹ کریں آپ کیوں نہیں کرتے ان کے سامنے تو آپ کی ٹانگیں کامتی ہیں ان کے خلاف بطور گواہ پیسٹ کرنے میں لوگ گھبراتے ہیں آج خان صاحب کے خلاف جھوٹی دوائی دینے کے لیے بڑے بڑے افسران پیسٹ ہوں گے تو یہ ہم نے ڈبل سٹینڈرڈ خود بنائے یہ چیز دیکھنے والی ہے خان صاحب کی صحت کی بارے میں بتا دیں خان صاحب کی صحت ٹھیک تھا کہ آج بھی ٹھیک کیونکہ آج ساری پروسیڈنگ دیکھیں صبح سے لے کے وہ کافی دیر تک ہمارے ساتھ انوالل رہے آج شاہ صاحب بھی آج بہت آزم خان صاحب سامل ہیں ان کا ون سکسی فور کا سٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے اور جس میجسٹریٹ نے ریکارڈ کیا ہے وہ بھی لسٹ و وٹنسز میں موجود ہے اب دیکھیں کس ترتیب میں پروسیکیوشن لے کے آتی یہ تو پروسیکیوشن اعلان ہے شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے ان کے سٹونز کا کچھ ایشوز تھا کہ ان کے ہیں گالپ لیڈے میں یا کئی سٹونز ہیں مگر رہے ہیں ادھر ہی ہواسپٹل نہیں گئے شاہ لیکن کیوشن